ہزارہ برادری اور ہماری بے شرمی یا لاعلمی سب سے پہلے تو میں بطور شائر، بطور قلمکار اور بطور پاکستانی ہزارہ برادری سے بے انتہا شرمندہ ہوں دیس پر بسنے والی اس انتہائی قلیل آبادی کے ساتھ پیہ در پیہ بدترین مظالم اور جرائم پیش آتے رہے مگر میرا قلم اس قوت سے نہیں بولا جس قوت سے بول سکتا تھا مگر میں نہ صرف اس برادری سے لاعلم تھا بلکہ اس کو دیس میں در پیش ان گھنونے مسائل سے بھی جو اب تک سیکنوں افراد کی جان لے چکے ہیں اور ہمیں ٹھیک سے خبر تک نہیں ہوئی اسی برادری سے تعلق رکھنے والے جنرل موسیٰ کی کمان میں میرے باپ نے پیسٹ کی جنگ لڑی تھی اور اس برادری کے انتہائی بہادر فرزند نے قوم کا سر جھکنے نہیں دیا تھا مگر اس برادری کو پاکستان سے محبت اور ملک سے جڑے رہنے کے بدلے میں ہم سے ہمدردی میں بولے جانے والے دو لفظ بھی سننے کو نہیں ملے ان پر ہونے والے مظالم اور مسلسل اور صفاقانہ ظلم کی ٹھیک سے مضمت تک ہم نے کبھی نہیں کی مگر ہزارہ برادری کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے یا باقی قوم کی جانب سے اس ایک طرح کی خاموشی کی وجہ آپ سے نفرت نہیں تھی بلکہ بے خبری تھی یہ بے خبری اس وحشتناک جھوٹ کی وجہ سے ہے جو ہمیں اپنی دھرتی پر رہنے والی اقلیتوں کی بابت بول کر پیدا کی جاتی ہے ہم میں پھوکی جاتی ہے جو ملک میں بسنے والی اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کو یہ کہہ کر چھپا دیتا ہے کہ اس سے پاکستان کا امیج خراب ہو جائے گا یہ وی لاغ ایک طرف تو میرا اعتراف بھی ہے اور دوسری طرف اپنی قوم کے لوگوں کو باخبر کرنے کی کوشش بھی کہ وہ جان لے کہ اس دیس پر بسنے والی ایک برادری پر ظلم، تفریق، عدم مساوات، تزلین اور نسل کشی تک کے مظالم پر اسے خاموش نہیں رہنا چاہیے میرے لوگوں سنو اس دیس میں ہزارہ برادری کے لوگ بلوجستان میں جن علاقوں میں آباد ہیں ان علاقوں سے باہر نکلنے کے لیے انہیں کسی اچھوت کی طرح کسی دوسرے علاقے میں جانے کے لیے این او سی یا سرکاری اجازت نامہ درکار ہوتا ہے پورے علاقے میں پھیلی چوکیوں پر انہیں جگہ جگہ اجازت نامہ دکھانا پڑتا ہے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ ایسا ان کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے مگر دستور پاکستان کی روح سے کسی برادری کو ملک کے اندر نقل و حرکت کو محدود نہیں بنایا جا سکتا ان کی بستیوں میں جامعات یا عالی تعلیمی مراکز نہیں ہے تو یہ ہزارہ بچے اور نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنی بار این او سی لیں اور کتنی بار گشتی گاڑیوں کے درمیان پرنے نکلیں کتنی بار یہ اجازت نامے دکھاتے پھریں اس برادری کی پاکستان میں کل آبادی قریب کوئی نس ملین کے قریب ہے جس میں سے ڈھائی ہزار سے شاید زائد افراد پچھلے کچھ برسوں میں مارے جا چکے ہیں ملکی تاریخ کے بدترین دہشت گردانا واقعات میں سے چند کا نشانہ یہی برادری تھی کچھ عرصے قبل اسی برادری سے تعلق رکھنے والے سبزی فروشوں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا کوئٹا کی علمدار روڈ پر جہاں ہر طرف سیکیروٹی فورسز کی چوکیاں اور مورچے ہیں پاکستانی تاریخ کا بدترین دہشت گردانا واقعہ پیش آیا اور مرنے والے سب کے سب ہزارہ تھے اسی ہزارہ شیعہ برادری کے ظاہرین کو بسوں سے اتار کر نام اور چہرے دیکھ کر زبا کیا گیا اسی برادری کی ایک بستی کے اندر بارود سے بری گاڑی نے تباہی مچائی ابھی کلی ایک غالباً سجاد نامی ایک ہزارہ شخص کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا یعنی مظالم کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا اختتام دور دور تک نظر نہیں آتا اور دکھ کی بات زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ان مظالم کی ذمہ داری تو دشکہ جھنگوی طالبان اور دائش جیسے گروہ قبول کرتے رہتے ہیں مگر آج تک کسی بھی حملے کا کوئی ایک بھی مجرم گرفتار نہیں ہوا نہ کسی کو سزا دی گئی ایک ہزارہ شخص نے مجھے بتایا کہ ایک بار ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا اسے انسداد دیشتگردی کی ایک عدالت نے سزا موت بھی سنائی تھی مگر وہ انتہائی سیکیورٹی والی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا آپ میں سے ہر شخص صرف ایک لمحے کو یہ فرض کرے کہ وہ اس برادری میں پیدا ہوا تھا وہ ہزارہ ہے وہ کئی نسلوں سے اس دھرتی پر بس رہا ہے اور وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے اور پھر بھی یہ سب ظلم اور تشدد اور بربریت اس کے ساتھ پیش آتی ہے اور باقی قوم خاموشی سے دیکھتی ہے افغانستان میں طالبان اور دائش نے اس برادری کی اینڈ سے اینڈ بجا دی ایران میں انہیں بربری یا وحشی پکار کر ان سے ان کی پہچان تک چھینی گئی اور انہیں کسی اچھوت کی طرح برتا گیا اور پاکستان میں بسنے والے ہزارہ کو تاریخ کے بددرین مظالم کا شکار بنایا گیا یہاں آپ سے کچھ سوالات کرنے کے ہیں ہزارہ افراد اپنا یہ دکھڑا کسے سنائے کسی دھرتی پر ظلم کا نظام کب تک چل سکتا ہے جب کل ادم جماعتوں کے دہشتگرد اس طرح سیکیورٹی حسار والے علاقوں کے اندر گھس کر انسانوں کا قتل عام کریں اور سلامتی کے ادارے ان مجرموں کو پکڑنے اور انصاف کے کٹیرے میں لانے میں مسلسل ناکام رہیں تو اس کی جواب طلبی کس سے کی جائے کیا ملک میں بسنے والے کسی شخص کو فقط فرقے یا نسل کی بنیاد پر اس انداز کی تفریق کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے کیا ہزارہ افراد کا قتل عام اسی طرح جاری رہے گا کیا میڈیا دیگر اقلیتوں کی طرح اس اقلیت پر ہونے والے اس بدترین اور مسلسل ظلم پر خاموشی برقرار رکھے گا ہمارے لیے ہمارا امج زیادہ اہم ہے یا انسانی جان ہمارے لوگ اور کیا ہم اپنے ملک کی اس مظلوم ترین اقلیت پر ظلم کرنے والوں کی مضمت تک نہیں کر سکتے کڑے الفاظ تک استعمال نہیں کر سکتے میں کم از کم اپنے ان ہزارہ دوستوں سے پوری شرمندگی کے ساتھ معذرت کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں آج کے بعد میرا قلم ملک میں پسنے والی اور ظلم کی چکی میں پسنے والی دیگر نسلوں برادریوں اقلیتوں قومیتوں اور رنگوں کی طرح آپ کے معاملے میں بھی پوری قوت سے بولے گا اور آپ کو اپنے ساتھ اپنے لفظوں کے ساتھ جوڑے رکھے گا کیونکہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے اور اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے